نامانکن کے انتیم دن نگرپالی کا پرشت لکھیمپور کے اردھیکش پد کے پرتیاشیوں نے نامانکن کے بہنے اپنی شکتی کا پردرشن کیا نگرپالی کا پرشت لکھیمپور کی نیورتمان اردھیکش ڈاکٹر ایرا شیوہستو نے نردلی پرتیاشی کے روپ میں آج اپنا دوسرا نامانکن داخل کیا لکھیمپور سے بھاجپا پرتیاشی نیورپا مونی بھاجپی کا نامانکن جلوس دھول نگاڑوں کے بیچ وہ صحابہ ریکار کرتاؤں کے ساتھ نگر کے مخمارگوں پر نکلا کلکٹریٹ گیٹ پر بھاجپا کے بڑے دیتاؤں نے بھی اس میں شرکت کی پرس اردھیکش پت کی امیدوار نیورپا مونی بھاجپی نے بھی آج اپنا دوسرا نامانکن داخل کیا جنتا پارٹی کی نگرپالی کا پرشت لکھیمپور سے امیدوار گھوشت کی گئی نیورپا مونی بھاجپی جی نامانکن کر اس سمیں ہمارے ساتھ میں ہیں کل آپ نے ایک سیٹ کا نامانکن کیا تھا آج پورے لاو لشکر اور جوج خروش کے ساتھ کار کرتاؤں نیتاؤں کے ساتھ اس سمیں آج آپ نے نامانکن کیا ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کا اس چوناؤں میں اصل مددہ کیا لگے گا آپ نے نگرپالی آنر کے طرف پر لے جائیں گے جس سے کہ ہمارا نگرپالی بلکل ساپ سچتا کی طرف پڑھیں گے نیورپا جی آپ ابھی تک گھر کی باغ دور اچھے سے سمحلے ہوئے تھی اب آپ کو جب نگر کا جمعہ آپ ملے گا اس کو آپ کس طریقے سے نباہ پائیں گی آپ اس میں اپنے آپ کو سکشم مانتی ہیں دیکھیں جب ایک ناری اپنے گھر کو پوری طریقے سے سمالتی ہے ہر طریقے سے تو جب وہ سمال میں اترے گی تو پوشش پوری کرے گی کہ ہر کی جو ہے اچھاڑ جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کو دھیان میں رکھ کے وہ آگے قدم بڑھائیں نیورپا جی آپ کا اس چناؤ میں مقابلہ کس سے ہے کس سے نہیں کیا آپ کے اپنے جو باغی ہو گئے ہیں وہ آپ کو کوئی دکت محسوس کرائیں گے ہمارے ہم نہیں باغی ہے کیا ایرا جی آپ کی پارٹی میں ابھی تک نہیں تھی بلکل تھا ہے ابھی بھی ہیں ابھی بھی ہیں تو میرے ساتھ میں اس سمیں شرط باجپی جی ہیں جلا ادھیاکشیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اب بات مر چکی ہے انشاشن پر پارٹی میں رہ کر کوئی چناؤ آپ کے خلاف لڑ رہا ہو تو اس کے اوپر کیا آپ انشاشن کی کاروائی کریں گے نہیں ابھی چناؤ لڑنے کی کوئی باتی نہیں انہوں نے نامانکن کیا ہے اور ہم لوگوں کو آشا اور مشوہت ہے کہ پارٹی کی پرانی کار کرتا ہے اور ہم لوگوں سے بات کر کے ہو لگتا ہے کوئی توری تورک کے من میں ناراضگی ہوئی ہو وہ سمجھ کے پھر پناہ پارٹی میں آئے گی اور چناؤ نہیں لڑیں گی اور ہمارے پارٹی پرتیاشی شہرچ جی کل آپ کا رات میں ایرہ جی کے گھر پر ان سے ایک وارتہ کا دور چلا ان کو منانے کا روپے ہوئے لوگوں منانے کا اس کا پرینام رات میں کیا رہا ہے نہیں ہماری ان کی بات ہوئی ہے اور ہم کو آشا ہے کہ وہ پارٹی کی بات سے سہمت ہوں گے آپ سے باتچیت کے بات آج انہوں نے دوسرا سیٹ اپنے نامانکن کا داخل کیا اس کے معنی کیا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے ایک سیٹ اور دوسرے سیٹ کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے ایک سیٹ اگر داخل کر دے تو دوسرا کرے تیسرا کرے چوتھا کرے لیکن انہوں نے ہم کو آشاوسن دیا ہے دیکھیں دھرگا آسکتی روٹ کے کہاں جائے گا آئے گا تو گھر میں ہی اس لیے دعا وہ آئیں گی بلکل آئیں گی روٹوں کو منانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے آج نامانکن کا آخری دن ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی امیدوار اور بھاجپا کے جلا دیکھ سہیت سبھی بڑی امید لگائے ہیں کہ وہ ان کی مان جائیں گی لیکن ڈاکٹر ایرہ شروعستوں کے تیور دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ایسی استیتی شاید دکت پیدا کرے گی بھاجپا کو mylakhimpurkhiri.com سے سنجیب پا ہو چلے کا پریسٹا چا پاہلوکتا کیا چلے کا پریسٹا چا پاہلوکتا کیا چندہ بہت چندہ بہت پاہلوکتا کیا سماجوازی پارٹی کی بھاگی پارول گپتا نے بھی آج اپنا دوسرا نامانکن پتر داخل کیا ہے پالی کا پریشت لakhimpur کے نامانکن کا آج آخری دن ہے اور اب گھنٹے میں سمیں باقی رہ گیا لگ بھک دو بجنے کو ہے تین بجے تک کا سمیں ہے ابھی سپا سے بھاگی ہوئی پارول گپتا جی آج اپنا دوسرا نامانکن کا سٹ داخل ہمارے ساتھ میں ہے تو ہم پوچھتے ہیں پارول جی سے پارول جی روٹنے کا اور منانے کا موسم ہے یہ آپ روٹ گئی سپا سے کیا کوئی منانے آیا آپ کو نہیں اور یہ روٹنے جو بھی موسم آپ کہہ رہے ہیں میرے لئے وہ موسم کچھ نہیں ہے میری بس ایک ہی ناراضگی ہے جو شروع سے وہ ایک ہی بات کہتی آئی ہوں کہ میری ناراضگی پارٹی سے نہیں ہے جلے کے جو لیڈران ہے سنو سے میں کہتے ہی آئی ہوں کہ انہوں نے جو جاتی بات کے چلتے گھٹ میرا تھا کار دیا بس میری ناراضگی وہی سے ہے میں سپا میں تھی سپا میں بھی ہوں میں نے نردلی یہاں سے پرچھا داخل کیا ہے میں آپ کی ناراضگی جلے جلے کے دکجوں سے جلے کے نیتاؤں سے ہے پردیش سے نہیں ہے اکلیش جی سے نہیں ہے یہاں پر سماجوادی پارٹی کی امہ کٹیار جی اگر آپ کے قرارن چناؤں ہار گئی تو اس کا کھامیاجہ اکلیش جی بھوک دیں گے یا یہاں کی سپا بھوک دیں گے پارول جی آپ بارہ سال سے سماجوادی پارٹی سے جڑی ہوئی ہیں آپ نے بتلایا تھا بارہ سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے کسی پارٹی سے جڑا ہونے کا اور وہ بھی آپ کی پہلی پارٹی لیکن پارٹی کے پرتی آپ کی نشتہ کیوال ایک پکٹ نہ ملنے سے سماک ہو گئی ڈھے گئی ایک تاج کے قلعے کی طریقے سے ایسا کچھ نہیں ہے نہ میری پارٹی کے پرتنشتہ کم ہوئی ہے نہ کچھ نہیں ہوا ہے اور میں نے بارہ رکھتا بغاوت کے بعد آپ جب چناؤں پرچار پر نکلی تو آپ کو کیسا ماہور لگا شہر بہت اچھا لگا مجھے جنتہ کا سمرتن مل رہا ہے لوگوں کو میرا درد میری آستہ سب نحیمت دی کہ میں چناؤں میدان میں اتری ہوں اور پارول جی ویش سماج سے ہیں اور کہتی ہیں کہ جب نکلے پرچار کے لیے تو بڑا سمرتن ملا اکھل بھارتی ویش سماج کے پردیش سچیو دلیب گوپتا جی ہمارے ساتھ میں پوچھتے ہیں انہوں نے کیا سمرتن دیا 이야 نہ** کوئی ایک سنستھا کے روپ میں بھی سکتا ہے بھیکتی غد روپ میں بھی آپ اپنی سنستھا کے بارے میں ایک چیز بتا دوں آپ کو اس جن پت کی بہت خاص بات جیسا بھی پارول جی نے بھی کہا جن پت میں پرچاریت کیا جا رہا ہے کہ شہر میں نگر میں وائد سماج کا 32 سو بوٹ ہے ہماری مانگ پانچ سال سے لمبیت ہے کہ بھائی ان دونوں کی ایک شہید جوگ بنا دو یہ نگر کی گریمہ ہے اور پور ہماری پالی کا عدد رہی ساسن بی جے پی کا بھی رہا ساسن سماج وائدی پارٹی کا بھی رہا ہم سے لاتے رہے بڑی مشکل سے پتھا لگوا پائے دلیب جی میرے سوال سے آپ ہٹ گئے میرا سوال تھا کہ آپ ان کو سمرتھن دے رہے بھائی چاہیے ہمارا ہماری کلپنا 45,000 وٹ ہے 45,000 وٹ ہے ہمارا تو سمرتھن تو جب سب کھلے ہوئے ہیں یہاں پر تو سمرتھن تو ہے دوستو سبسکرائب کریے ہمارے چینل میلکھینپور کو ویڈیو ویڈیو سبسکرائب کریے ہمارے چینل میری سوال